نمشکار میں ہوں پوانتیاگی ڈلی کے سی ایم ارون کیجری وال اور ڈپٹی سی ایم منیش ششودیا یہ اب ایک نئے آروپوں میں فستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس بار جو ان کے اوپر آروپ لگے ہیں وہ بہت ہی گمبیر ہیں آروپ ہیں کہ انہوں نے سرکار کے پیسے سے سرکاری کھجانے سے پیسہ لٹا کر ڈلی کے نیتاؤں کی جاسوسی کرائی اور جاسوسی کر کے ان کی جو سوچنائے تھی اس کا دروپیوک کیا سی بی آئی نے یہ جو کیس ہے یہ ایک سترکتہ ویبھاگ کے کرمچاری کی اپلیکیشن پر دو ہزار سولے میں درج کیا تھا اور آروپ لگانے والا جو دلی سرکار کا کرمچاری ہے وہ ویجلیس ڈپارٹمنٹ کا تھا اس نے آروپ لگایا کہ ایسے کچھ ارسینک بلو کے ریٹائر لوگوں کو نوکری پر رکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ برشتہ چار مٹانے کے لیے اور جو سرکار کی یوجنائے دلی میں ہیں ان کا فیڈبیک لینے کے لیے رکھا گیا ہے اور یہ لوگ فیڈبیک لائیں گے کہ سرکار کام کیسا کر رہی ہے لیکن اس کرمچاری نے آروپ لگایا کہ قائدے میں یہ ویجلیس ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں یہ کرمچاریوں کو رکھنا تھا لیکن یہ ڈائریکٹ ریپورٹنگ کرتے تھے دلی کے سی ایم اربین کیج ریبال کو یہی سے وہ شک گہر آیا کہ یہ جو کرمچاری ہیں ویجلیس ڈپارٹمنٹ اسی لیے ہوتا ہے کہ برشتہ دکاری کرمچاریوں کے اوپر وہ کاروائی کرتا ہے اس کے اوپر وہاں کمپلینڈ آتی ہیں اور کمپلینڈ پر یہ جانکاری کرتا ہے لیکن یہ جو نئی پوسٹ نکال دی گئی فیڈبیک یہ کون لوگ ہیں تو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ان کے جریعے جاسوسی کرائی گئی اور یہ فیڈبیک یونٹ ایف بی یو اس نام کی ایک یونٹ کھول دی گئی اور اس میں باقاعدہ دلی کی ویدان صبح میں اس کو پرستہ و پاس کر کے تیہ کیا گیا انتالیس لوگوں کو نوکری پر رکھنے کا اس میں پرابادھان کیا گیا لیکن بیس لوگوں کو نوکری پر رکھا گیا ان کو سرکاری کھجانے سے ویتن دیا گیا ان کو سرکاری گاڑی دی گئی اور مہنگے موبائل فون دیے گئے اب یہ ادھکاری اتنے آجات تھے کہ یہ جو چاہیں دلی میں چاہیں جس کے پاس جا سکتے ہیں جانکاری جھٹا سکتے ہیں آپ کو یاد بھی ہوگا دلی کے ارون کیجریوال جی نے یہ پریس کونفرنس کر کے کہا تھا کہ ہم نے ایک فون نمبر جاری کیا ہے اس نمبر پہ آپ جانکاری دے سکتے ہیں ویڈیو بھیج سکتے ہیں اگر کوئی ہمارا کرمچاری ادھکاری برشتہ چار کرتا ہے تو اس کی جانکاری ہمیں دیں اب ویجلینس ڈیپارٹمنٹ کے ادھکاری نے ہی یہ عاروپ لگایا کہ انہوں نے جو یونٹ بنائی ایپ بیو یہ یونٹ برشتہ چار نہیں یہ تو نیتاؤں کی جاسوسی کر رہی تھی اور جاسوسی کرنا یہ کسی کی بھی ایک نیجی جندگی میں جھاکنا اور وہ بھی سرکاری پیسے سے یہ گہر قانونی ہے اس لئے اس نے یہ کمپلینڈ ال جی کو دی تھی اور اس سمعے کے ال جی جو تھے نجیب جنگ انہوں نے اس کو سی بی آئی کو ٹرانسپر کر دیا تھا سی بی آئی اس معاملے میں جانچ کر رہی تھی اور اب سی بی آئی نے جب یہ جانچ کر لی کہ واقعی میں اس میں اینیمتہ ہوئی ہے یعنی کچھ لوگوں کو رکھا گیا ہے نوکری پر اور وہ جاسوسی کرنے کا کام کر رہے تھے نہ کی فیڈ بیک لینے کا سرکار کی اگر فیڈ بیک لینی ہے تو جنتہ کے بیٹ جانا ہوتا ہے جنتہ سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کے گلی میں یہ جو سڑک بنی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جو لوگوں کی فیڈ بیک ہے یہاں سے آتی ہے اور ایم ایل اے ہوں یا نگم پارست ان کی فیڈ بیک لینی ہے تو ان کے پاس جانا ہے لیکن آروپ لگائے گئے کہ یہ چن چن کے عام آدمی پارٹی اپنے نیتاؤں کی بھی اور بپکش کے یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کی بھی جاسوسی میں اس یونٹ کا استعمال کر رہا تھا اب آپ اگر کسی کی بنا جانکاری کے جاسوسی کراتے ہیں اور وہ بھی بپکشی نیتاؤں کے یہ تو گہر قانونی ہے اب اس کو لے کر کے سی بی آئی نے جب جانچ کی تو دو ہزار اکیس میں سی بی آئی نے اپنے ڈائریکٹر کو یہ اپلیکیشن جو جانچ ہے یہ سوپ دی اور ان کو بتایا گیا کہ اس معاملے میں اب ایف آئی آر کرنے کی آوشکتہ ہے اور ایف آئی آر کے اندر ڈپٹے سی ایم منیشی شہدیا اور ڈلی کے سی ایم ارون کیجری وال کا بھی نام ڈالنے کی بات کہی جا رہی ہے ستروں کی معنی تو کیونکہ یہ یونٹ ریپورٹنگ کیجری وال کو کرتی تھی اور سرکاری خجانے سے پیمنٹ دی گئی ہے حالانکہ ویدان سبا سے پرستہ و پاس ہوا ان لوگوں کو رکھا گیا لیکن جیسے ہی یہ چیز پتا لگی تو آپ کو بتا دوں کہ جس نے کمپلینڈ کی تھی اس کرمچاری کو نکال دیا گیا اور اس کے علاوہ یہ یونٹ بھی بھنگ کر دی گئی کچھ لوگ نوکری چھوڑ کے چلے گئے مطلب جو کاریالے بھی کھلا تھا وہ کاریالے بند ہو گیا ٹھیک اسی طرح جیسے شراب گھوٹالا سامنے آیا تھا جب سراب کی نیتی بنائی اس کو کہا گیا کہ بہت اچھی نیتی ہے لیکن جیسے ہی سی بی آئی جانچ کی سنتوٹی کی گئی ال جی کے دوارہ ترنت جو ہے وہ آپ کاری نیتی واپس لے لی گئی بلکل اسی طرح یہ یونٹ بھی بند کر دی گئی اور فیڈبیک یونٹ کو بند کر دیا گیا کرمچاری کچھ اپنے آپ ہی نوکری چھوڑ گئے اور باقیوں کو نکال دیا گیا کاریالے بند کر دیا گیا جو گاڑی گھوڑا دے رکھا تھا وہ سب ادھر ادھر ہو گیا کچھ پتہ نہیں ہے لیکن اصلی معاملہ تو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ کچھ تو دال میں کالا ہے اگر کوئی گڑ بڑی نہیں تھی اور ویدان سبان سے آپ نے اس کو پرستاؤں کو پاس کر کے آپ نے یہ یونٹ بنائی تھی اور آپ نے کوئی گھوٹا لانے کیا جیسا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ تو جھوٹے آر اوپ ہیں تو یعنی جھوٹے آر اوپ ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی وہی پوچھ رہی ہے پہلے کی طرح کہ اگر کوئی گڑ بڑی نہیں ہے تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے اس یونٹ کو بھنگ کیوں کیا آپ نے کرمچاریوں کو نکالا کیوں کنٹینیو رکھتے اور آپ کو اب سی بی آئی جب بلائے گی اب تو ایف آئی آر کے لیے ال جی کو کہا گیا ہے پرمیشن دیں اور آپ کو بتا دوں یہ ال جی نے جو ہے کیا کر دیا ہے اس جو سی بی آئی کی فائل ہے باقاعدہ یہ گرہ منترالے بھیجی ہے اور ویت منترالے بھیجی ہے گرہ منترالے اس لیے بھیجی ہے کیونکہ وہیں سے پرمیشن آنی ہے دوسرا ویت منترالے کو بھی اس میں جوڑا ہے کیونکہ معاملہ پیسے سے جڑا ہوا ہے کن لوگوں کو ویتن دیا گیا کتنا ویتن دیا گیا دیا گیا بھی یا نہیں دیا گیا ٹیچروں کی طرح کہیں کاغج پہ ہی تو فرجی وارا نہیں تھا اس سب کی جانچ کے لیے ویت کی جانچ ہوگی تو ایڈی جانچ کرے گی اور اب یہ نشت مال یہ کہ ایڈی کی انولمنٹ ہوئی تو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جانا تیہ ہوا آروپ اگر صحیح ہوئے تو یہ مانا جا رہا ہے کہ شراب گھوٹالے میں بھلے ہی ڈپٹی سی ایم ابھی تک جیل نہ گئے ہوں لیکن اس جاسوسی کانڈ میں تو منیش شہدیہ کے ساتھ ساتھ ارون کیجری وال جی کا بھی نام بتایا جا رہا ہے اب اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے دونوں کا جیل جانا تیہ یہ بات الگ ہے کہ جس طرح کا ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ ارون کیجری وال جی نے کسی بھی ایک سنگل فائل پر کوئی سائن نہیں کیے اب تو کرنے شروع کیے بھی ہیں کیونکہ ال جی صاحب اس بات پر اڑ گئے یہ وی کے سکسینہ کہ بھئی جس فائل پر سی ایم کے سائن نہیں ہوں گے جو وہ منترالہ کوئی دیکھتے ہی نہیں فائل کوئی سائن کرتے نہیں تو میں اس کو فاسٹ نہیں کروں گا اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ کھنگالہ جائے گا سی بی آئی اس چیز کو چیک کرے گی سائن تو نہیں ہوں گے ابھی تک جو سوتر ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ارون کیجری وال جی نے کسی بھی جگہ کاغج پر میں فسنا جاؤں اس لئے کوئی سائن کیے نہیں ہے بھلے ہی ان کو سی بی آئی جانچ کے لئے بلالے وہ تو پکڑے جانے ہیں نہیں لیکن منیش ششودیہ بچ سکتے ہیں نہیں کیونکہ ہر فائل پر انہی کے سائن ہے منیش ششودیہ بڑے خوص ہو رہے ہوں گے جس دن ان کو ڈپٹی سی ایم ڈیکلیئر کیا ہوگا لیکن شاید ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ارون کیجری وال جی کس ہوشیاری سے انہی کے سارے سائن کرا رہے ہیں تاکہ کبھی جانچ ہو تو فسے گا کون جس کے سنگ نیچر ہیں تو اب کل ملا کر کے یہ ہوا ہے اب اس کی جانچ کی جائے گی اور جس طرح سے شراب گھوٹالے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی نام آ رہا ہے پیسے کہاں گئے کس کو ملے کس کو حصہ ملا نہ تو پیسے دینے کے ثبوت ہیں ابھی تک نہیں تو ان کو سی بی آئی یا ای ڈی بلالی ہوتی پوچھتا آج کے لیے ہر معاملے میں ایسی طرح لگ رہا ہے تو ابھی تک کا معاملہ جو لگ رہا ہے ابھی تو جانچ ہونی ہے پرمیشن آنی ہے لیکن ای ڈی کم سے کم پوچھتا آج کے لیے تو بلائے گی یہ تو تیہ ہے اور اگر کوئی جرہ ثبوت ملا تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح کی کھیچتانی ڈلی سرکار اور ڈلی ال جی میں چل رہی ہے جس طرح کے سیدھے سیدھے حملے یہ موڈی پر کرتے ہیں ای ڈی پر کرتے ہیں اور سی بی آئی پر کرتے ہیں ایسے میں سخت ایکشن ان کے خلاف ہوگا اور بچنے کے چانس نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے شراب نیتی کو ڈلی سرکار نے واپس لیا تھا ٹھیک اسی طرح اس کو واپس لیا گیا اور اس معاملے میں آپ کو ایک اور بتا دوں یہ جو فیڈ بیک یونٹ ہے یہ جو ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ایک تو اردسینک بلو کے جو اس میں رکھے گئے اسسسٹنٹ کمانٹینٹ اور انسپیکٹر رینک کے ویکتیوں کو نوکری پر رکھا گیا تھا تو کل ملا کر کے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کنی ویکتیوں کو چین کیا گیا ہے وہ کون لوگ تھے ان کی نیوکتی کی پرکریہ کیا تھی تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو صاحب ایک سال کے لیے رکھے گئے تھے پرمننٹ ویکنسی نہیں تھی تو ان کا کارے کال ختم ہو گیا اس لیے اس ٹینڈر کو آگے جاری نہیں کیا تو کیوں نہیں جاری کیا یہ بھاج پہ سوال پوچھ رہی ہے اگر آپ نے فیڈ بیک کے لیے ان کو بھرتی کیا تھا تو اس کے لیے پہلے ہی ڈلی سرکار میں بہت سارے کرمچاری ہیں ویجلینس بھی بھا گیا ہے اس کے جریے بھی ہو سکتا تھا آپ انہیں کے ادھین رکھ دیتے اور ویجلینس کے جو ادھیکاریوں کے انڈر میں رہتی ہے ٹیم وہ تو بھرشتہ چار کے لیے کام کرتی ہے تو پھر الگ سے رکھنے کی ضرورت کیا ہوئی اور اس ٹیم کی سی ڈی ریپورٹنگ ویجلینس ہیڈ کو نہ ہو کر سی ایم کو تھی اس کا کیا قارن تھا یہ جواب ایجنسیوں کو کیج ریوال جی سے چاہیے اس معاملے میں سی بی آئی اور ای ڈی دونوں ان دونوں کو پوچھتانچ کے لیے بلائے گی تو نشجت جانیے مسئیبت پڑھنے والی ہے بندے ماترم